یہ ہمارے دانتوں اور مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے کیونکہ یہ جراسین کش ہوتے ہیں اس لیے دانتوں کو کیڑا لگنے سے بھی محفوظ رکھتے ہیں اور خوش کونے کی وجہ سے اس کا زیادہ استعمال مسوڑوں سے خون نکلنے کو روکتا ہے اس کے اندر آئرن کی کافی مقدار موجود ہوتی ہے جس سے جسم میں خون کی کمی پورا کرنے اور تھکاور دور کرنے کے لیے بہت ہی معاون ثابت ہوتی ہے آئرن کی وافر مقدار کی وجہ سے جامن جسم کی کمزوری اور تھکاور سے نجات دلاتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے میں حکیم انہ سمید ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج کی ہماری ویڈیو جامن کے مطلق ہے جامن کے کچھ ناقابل یاقین بینیفیٹس بتانے والا ہوں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے تو ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو محصول ہو سکے اور آپ اس سے فائدہ اصل کر سکے جامن ایک ایسا پھال ہے جسے ہر کوئی بچہ بڑا جوان مرد عورت ہر کوئی سے شوک سے کھانا پسند کرتا ہے جامن کے بے شمار فائدے ہیں جن کا آج ہم تذکرہ کریں گے جامن ہمارے دانتوں اور مسوروں کو مضبوط کرتا ہے کیونکہ یہ جراسیم کش ہوتے ہیں اس لیے دانتوں کو فیڑا لگنے سے بھی محفوظ رکھتے ہیں اور خوش کونے کی وجہ سے اس کا زیادہ استعمال مسوروں سے خون نکلنے کو روکتا ہے جامن کو خوش کر کے توت پاودر کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے جس سے خون بہنے اور انفیکشن کو روکنے میں مدد مکتی ہے جامن جو ہے وہ نہ صرف شوگر کو کنٹرول کرتا ہے بلکہ اس کا مسلسل استعمال شوگر ختم کر دیتا ہے یہ بشاب کی زیادتی اور پیاس کی شدت کو ختم کرتا ہے اس میں گلیسمنک انڈیکس موجود ہوتا ہے جو خون میں شکر کی سطح کو برقرار رکھتا ہے اس کے بیج چھلکا اور پتے جو ہیں شوگر کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں جو لوگ زیابیتیس میں مبتلا ہیں وہ جامن کو محفوظ طریقے سے کھا سکتے ہیں کیونکہ اس میں کیلوریز کم ہوتی ہیں جو زیابیتیس کے علاج میں اہم کردار ادا کرتی ہے جگر کے افعال کو بہتر بناتا ہے آمتوں کو طاقت دیتا ہے اس کے اندر آئیرن یعنی فلاز کی کافی مقدار پائی جاتی ہے جس سے بلڈ کی پیداوار جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے خونی بواسیر کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی مفید پھالا یہ جامن ہماری جلد کو صحت مند رکھتا ہے یہ جلد کو داگ دبے محاصے اور جریوں سے بچاتا ہے جامن کے اندر وٹامن سی کی کافی مقدار پائی جاتی ہے جو ہماری جلد کو چمکدار رہنے میں مدد دیتی ہے جامن دل کو طاقت دیتا ہے کیونکہ اس کے اندر پوٹاشیم کی کافی مقدار پائی جاتی ہے جامن ہائی بلڈ پریشر دل کی امراض اور فالد جیسی بیماریوں کو دور کرنے میں بہت ہی مفید پھالا ہے اس کا استعمال دل کی شریانوں کو صحت مند رکھتا ہے جس سے دل کا اٹیک ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے یہ وزن کم کرنے موٹاپا کم کرنے میں بہت ہی کارامت پھالا ہے کیونکہ یہ کم کیلوریز والا پھالا ہے جو فائبر سے برپور ہوتا ہے یہ وزن کو کم کرنے کے لیے بہت ہی بہترین پھالا ہے جامن ہادمے کو بھی بہتر بناتا ہے نظام نظام کو درست کرتا ہے قبض کو دور کرتا ہے جامن میں انٹی بیکٹیریل انٹی انفیکشن اور انٹی ملیریا قصوصیت پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ اندرونی انفیکشن کو روکتا ہے جامن جو ہے ہیمو گلوبن کو بہتر کرتا ہے ویٹامن سی اور آئرن سے لدے جامن ہیمو گلوبن کو بڑھاتے ہیں جامن میں موجود آئرن کی مقدار جسم کو طاقت دیتی ہے اور بلڈ کو صاف کرتی ہے جامن جلد اور آنکھوں کی صحت کو بہتر بناتا ہے کیونکہ جامن میں بہت سے مادنیات اور ویٹامن سی ویٹامن اے پائے جاتے ہیں جو ہماری جلد اور آنکھوں کو صحت مند بناتے ہیں جامن میں ویٹامن سی کی کافی مقدار موجود ہوتی ہے جو دمہ جیسے سانس کے محتضید مراز کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے جامن پیٹ کی درد موشن اور بار بار پخانے آنے کو روکتا ہے جامن ویٹامن مادنیات اور انٹی اپسیڈنٹ سے بڑھے ہوتے ہیں جو قوت مدافقت کو مضبوط بناتے ہیں اور قوت برداشت کو بڑھاتے ہیں جس سے آپ کے جسم کی جو صلاحیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے قدرت کے اس فل کے فائدے بتاتے ہوئے ایک بار پھر قرآن یاد آگیا اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جٹلا ہوگے جامن کے اندر آئرن کی کافی مقدار موجود ہوتی ہے جس سے خون کی کمی پورا کرنے اور تھکاور دور کرنے کے لیے بہت ہی معامل ثابت ہوتی ہے آئرن کی وافر مقدار کی وجہ سے جامن جسم کی کمزوری اور تھکاور سے نجات دلاتا ہے جامن بالوں کی گروت کے لیے بہت ہی مفید فال ہے یہ کینسر کو روکنے اور کینسر کے علاج میں مدد کرتا ہے ان میں انٹی اکسیڈنٹس کی کافی مقدار پائی جاتی ہے جو جسم سے کینسر پیدا کرنے والے جو زہریلے مادے ہوتے ہیں اور ازاد ریڈیکلز کو باہر نکالنے میں مدد کرتے ہیں جامن سوزش کو کم کرتا ہے جو کینسر کے کھلیوں کی نشنما اور پھلاو کو روکتا ہے یہ جلدی بڑھا پیانے کو روکتا ہے یہ جلد کو سخت اور مضبوط بنانے میں مدد کرتا ہے اس کا مسلسل استعمال جو ہے وہ جوریوں سے نجات دلاتا ہے جامن ہمیں موسم گرمہ کی تفریحی شاموں کی یاد دلاتے ہیں جو خاندان کے ساتھ طویل گفتگو کے دوران اس چھوٹے سے پھل کے پیانوں کو ختم کرنے سے گزرتے ہیں یہ ایک ناقابل یقین حد تک صحت بکش پھل ہے اور اس کے بیج بھی بہت ہی افادیت کی حامل ہے اس کی گھٹلی کا صفوف جو ہے وہ جریان لیکوریا اور موشن بار بار پکھانے آنے سے نجات دلاتا ہے وہ بچے جو بستر کے اوپر بشاب کر دیتے ہیں اس کی گھٹلی کا صفوف بنا کر انہیں اکھلا دیں انشاءاللہ بستر پر جو بشاب کر دیتے ہیں وہ رک جائیں گے اس کی گھٹلی کا صفوف اور اس کے اندر خوش کریلا اور نمکیں جو ہے تکھم ڈال کر تینوں چیزوں کا صفوف بنا کر صبح و شام استعمال کرنے سے شوگر کنٹرول ہو جائے گی تو جب بھی آپ قدرت کا یہ بہترین فعل استعمال کریں تو اس کا شکریہ بھی ادا کریں کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لا ان شکر تم لا یزید انکم اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے ماں تمہیں اور زیادہ دوں گا تو آپ بھی یہ فعل استعمال کریں اور اس کا شکریہ ادا کریں جزاکم اللہ خیر اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری بھی حوصلہ فضائیوں اور دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں جزاکم اللہ خیر